اوکی دوستو یہ کچھ ایسا ہے جسے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے نتھنگ کا سی ایم ایف ایئر بٹس کا انباکسنگ کیا تھا ریویو کیا تھا اس میں میں نے اسے اتنا اچھا نہیں بولا تھا لیکن اسی وقت میں نے یہ بھی بائی کیا ہوا تھا اور تب ہی سے میں یہ بھی یوز کر رہا تھا اور ٹوٹل ہی اس نے مجھے سرپرائز کر دیا ہے یہ دوستو نتھنگ کا سی ایم ایف ووچ پرو اور یہ آسم ہے یہ 4,500 روپیز کے آس پاس میں آتا ہے آفر میں آپ کو 4,000 کے آس پاس مل لائے گا اور اس پرائز رینج میں میں نے اس سے بہترین ووچ نہیں دیکھا یہ میں آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں یہاں پہ CMF by Nothing لکھا گیا ہے CMF ایک ایسا ری برینڈ ری برینڈ نہیں سب برینڈ ہے نتھنگ کا جو کی کافی کم پرائزز میں اچھے اچھے گیجٹس کو لے کر کے آتا ہے Wonder Nothing ایک پریمیم برینڈ ہے یہاں پہ آپ لکھا ہوا CMF یعنی کہ Metallic Gray ہے Metal کا بنا ہوا ہے PVD کچھ لکھا ہوا ہے اور پیچھے میں اس کے Pricing وغیرہ لکھے گئے ہیں ہم لوگ اس سے اگر اوپن کریں گے تو میں بتا دوں اس کا باکس پیکنگ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا Nothing I think یہ سب سے بہترین باکس پیک ہے جو کی واج کا ہی ہونا دیا ہے یہاں پہ کچھ انفرمیشن دیئے گئے ہیں کیا کیا چیزیں مل لاتی ہیں یہاں پہ آپ کو ملتا ہے سب سے پہلے ایک USB Cable and Instruction Manual کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور جو USB Cable ہے وہ اسے چارج کرنے کے لیے ایک Magnetic آپ کو یہاں پہ Cable دیا گیا ہے جی ہاں گائز اس کے پر آپ کی سٹرپ ملتا ہے جس کی Quality میں کہوں گا بہت ہی اچھی Quality یہاں پہ دی گئی ہے میں نے جب اسے اپنے ہاتھوں میں پہنا تو مجھے بہت ہی زیادہ comfortable محسوس ہوا یہ بہت ہی soft silicon material سے بنایا ہوا ہے and یہ easily جو ہے آپ اسے سٹرپ کو change بھی کر سکتے تو کسی بھی ادھر سٹرپ سے because یہ گائز کچھ اس طرح کا lock کو support کرتا ہے جو کی universal ایک طرح کا and finally آپ کو یہ watch مل جاتا ہے جو کی کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اس watch میں ہم لوگ جو ہے کچھ اس طرح سے آسانی سے اس سٹرپ کو لگا سکتے ہیں بہت easily اور یہ click بھی بہت ہی اچھے سے ہوتا ہے یہ بھی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا دوستو لیکن جو main چیز مجھے پسند آیا ہے وہ ہے اس watch کا software and اس watch کا working جی ہاں گائز چلی ان سب چیزوں کو side میں کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آخر اس watch میں ایسا کیا ہے جو مجھے اتنا زیادہ پسند آیا ہے and کیا یہ ورثیت ہے یا نہیں اور آپ کو buy کرنا چاہیے نہیں تو سب سے پہلے strap کی quality اچھی ہے یہاں پہ lock وہ بھی آپ کو یہاں پہ اچھی quality کا دیا گیا ہے metallic ہے and پیچھے میں آپ کو یہاں پہ ہلکا سا plastic مل لاتا ہے یہاں پہ charging port ہے یہاں پہ آپ کو sensors وغیرہ دیا گئے ہیں لیکن جو side ہے وہ آپ کو یہاں پہ aluminium کا frame دیا گیا ہے اس لئے یہ جو watch sturdy feel ہوتا ہے even اس کا جو button ہے وہ آپ کو یہاں پہ aluminium کا دیا گیا ہے اس لئے کافی ساتھ clicky, tactile اور اچھا feel ہوتا ہے اچھے quality کا لیکن ہاں یہاں پہ تھوڑا سا finger print تو آ جاتے ہیں اگر آپ اسے touch کرتے ہو تو اسے cleaning کی تھوڑی سے ضرورت پڑے گی ورنہ آپ کو تھوڑا سا گندہ لگنے لگے گا دیکھنے میں color is کا ٹھیک ہے اچھا orange ہے حالانکہ اور بھی الگ الگ colors میں ہوں گے تو اچھا ہوگا and یہاں پہ آپ کو یہاں پہ speaker کا grill مل جاتا ہے تو جیہاں آپ اس میں call وغیرہ بھی لے سکتے ہو یا اس section وغیرہ سے بھی بات کر سکتے ہو sadly بس ایک چیز پسند نہیں آئی کہ جو اس میں microphone ہے وہ نیچے کے side میں یہاں پہ ہے تو اس سے problem ہی ہوتا ہے کہ جب میں اسے ایسے پہنتا ہوں تو جب microphone ہے وہ میرے hair سے اور میرے skin سے کبھی کبھی ایسے دھب جاتا ہے تو اس لئے call quality میں تھوڑی سی problem آتی ہے and call quality میں ہی میں نے یہ problem دیکھا ہے کہ تھوڑا سا low voice آتا ہے تو بس next version میں انہیں microphone کو زیادہ اچھی quality کرنے کی ضرورت ہے ورنہ speaker adequately ہے دوستے speaker تو loud ہے no problem side میں microphone یہاں پہ ہو جائے یا پھر ادھر میں ہو جائے side میں یا پھر سامنے ہو جائے اوپر ہو جائے کہیں بھی تو اچھا ہوگا نیچے نہیں ہونا چاہئے this is my shikaiat only اوکے لیکن اس کے علاوہ جو یہاں پہ display ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت آپ کو یہاں پہ display ملتا ہے دوستے یہ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اور اس کی resolution بھی بہت ہی اچھی ہے یہ size بھی بہت ہی اچھا ہے دوستے یہاں پہ میرے ہاتھوں میں بہت اچھا سا fit ہوتا ہے پہننے کے بعد بھی یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سامنے والا بندہ پوچھے گا کہ آخر یہ کون سا watch ہے تو آپ بتا سکتے ہو یہ cmf watch ہے نتنگ کے دوارا اب چیز اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دوں سب سے پہلے اس display کے resolution اتنی اچھی ہے قریب 336 ppi کے آس پاس میں آتا ہے جس کے وجہ سے بہت شارپ اور vibrant display دیکھنے میں لگتا ہے اور کیونکہ یہ amulet کا display ہے اس لئے اس میں colors بغیرہ بھی بہت اچھے produce ہوتے ہیں لیکن نتنگ کا جو signature style ہے دوستے یہاں پہ dotted texture دینا وہ یہاں پہ موجود ہے اور white and red میں زیادہ تر یہاں پہ themes بغیرہ موجود ہیں اس لئے آپ دیکھو گے کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ کمال کا یہاں پہ watch لگتا ہے اور دوستے میں آپ کی بات بتا دوں کہ اس watch میں جو screen ہے اس میں bezels تو بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ side میں اتنے زیادہ بڑے بڑے bezels اس لئے ایسا نہیں کہ ایک دم سے bezels سے بہت زیادہ bezels ہے اس میں بہت کیونکہ اس کی UI کچھ ایسی دی گئی ہے کہ زیادہ تر جو themeing ہے وہ black and white رکھا گیا ہے اس وجہ سے بلکل feel نہیں ہوتا کہ اس میں bezels ہے یہ ایک بہت اچھی option ہے مطلب mostly جو UI ہے وہ بلکل ہی آپ کو یہاں پہ black and white ہی رکھی گئی ہے جو کہ signature ہے nothing کا جو کہ میں کہوں گا ایک اچھا step ہے اب چلی میں بتا دوں اس میں کیا کچھ features ملاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اوپر سے نیچے کی اور آپ جاتے ہوتے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے dnd mode یہاں پہ torch ملتا ہے جسے screen بہت زیادہ bright ہو جاتا ہے یہاں پہ ملتا ہے brightness slider جہاں پہ آپ tap کر کے الگ الگ brightness کو choose کر سکتے ہو and یہاں پہ آپ کو ملتا ہے power saving mode یہاں پہ ملتا ہے wrist raise to wake which means اگر آپ اسے اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھاؤ تو اس کے screen اپنے آپ off ہو جائے یہ بھی option مل لاتا ہے جو کہ pretty good 8 out of 10 times یہاں پہ سوائپ کرو گے یہاں پہ phone call کا option مل لاتا ہے جس میں آپ جا کر کے directly آپ call کسی کو بھی کر سکتے ہو تو آپ contact میں کسی کو save رکھ سکتے ہو recent میں جا کر دیکھ سکتے ہو کس کو آپ نے call کیا تھا and keypad میں جا کر کہ آپ یہاں پہ number ڈائل کر کے call یہاں پہ کر سکتے ہو تو let me show you a call کر کے میں یہاں پہ دکھاتا کی quality اور اچھی ہونی چاہیی تھی اب اس کے بعد اگر آپ write کر سوائپ کرتے ہو کہ activity ملتا ہے heart rate ملتا ہے یہاں پہ آپ اپنا weather دیکھ سکتے ہو sleep monitor دیکھ سکتے ہو and again phone call وغیرہ دیکھ سکتے ہو and اگر آپ press and hold کرو تو آپ الگ theming وغیرہ دیکھ سکتے ہو جو اس کے اندر آپ کو ملنا تا ہے exercise mode and سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں normal watches میں آپ exercise mode ملے and directly start work start cycling start settings ملتا ہے کہ آپ یہاں پہ distance run کرنا چاہتے ہو set کر لو کتنے دیر تک run کرنا چاہتے ہو یہ set کر لو کتنی calories burn کرنا چاہتے ہو کتنی burn ہوئی تھی and پورا یہ آپ data اسی watch میں دے دیتا یعنی آپ independent of app ہو جاتے ہو صحیح ساتھ آپ heart rate monitor ملتا اور یہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے دوستو overall کافی حد تک مجھے accurate یہاں پہ لگا ہے اور جب آپ اس heart rate کو دیکھ لیتے ہو تو watch میں ہی اکی یا blood oxygen monitor میں بھی اکٹیویٹی mode ملتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو جو آپ current activity کر رہے ہو کی آپ نے کیا کیا high intensity کتنی ہے and اس کے بعد آپ sleep monitor ملتا ہے جو کافی حد تک accurate ہے مطلب سب سے زیادہ sleep monitor دیکھ اس میں stress control مل جاتا ہے تو آپ کسی بھی app سے پیئر کر گئے آپ اس کامرا remote مل جاتا ہے ڈیریکٹل آپ کھون کا camera کھل جائے گا and یہاں دیکھ شٹر لے سکتے ہو and 2 second 5 second آپ الگ timer set کر سکتے ہو کتنے دیر بار شٹر لینا چاہیے تو یہ selfie لینے کافی کرنا یہ بھی upset کر سکتے ہو اس کے بعد آپ voice assistant ملتا ہے جو کہ سیریز سے اگر آپ نے iphone سے پیئر کیا ہے google assistant اگر سکتے ہو یہاں پہ assistant وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے no issues آپ کے phone سے کرتا ہے but assistant option اچھا مل لاتا ہے یہاں stop watch بھی مل لاتا ہے جس آپ directly stop کر سکتے ہو watch enable کر سکتے ہو ایکٹیویٹی کرنا timer لاتا ہے جس میں الگ الگ timer مل سب اس کے بعد آپ چاہتے ہو list view بھی رکھ سکتے ہو جو کی default ہے یہاں display and brightness option مل لاتا ہے جس میں آپ سب سب جو بیٹری زیادہ کھائے گے اگر enable کر لیتے ہو اس کے اوڈ بھی مل تا ہے تو اوڈ کا watch face آپ select کر سکتے ہو کہ کیسا ہو چاہیے which means آپ watch face سکتے ہو لیکن always on display پہ آپ watch face ہو بھی آپ پہ select کر سکتے ہو جس میں کم text ہوں گے بہت ہی پتلی سوئی ہوگی watch کی جس سے آپ کا battery بھی کم کھائے گا and aod بہت اچھے سکتے ہو یہ یہ option آپ پہ مل لاتا ہے آپ چوز کر سکتے ہو aod کیسے on ہو which means off رہے یا شیڈیول آٹ ویجے پورا دن آن رہے رات کے آٹ ویجے تک صبح آٹ آٹ یا پھر سمارٹ enable رہے یعنی جب آپ پہنے رہو گے تب ہی on aod اتار رکھو ہptik کا quality مل لاتا میں بتا دوں ہptik ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر آپ پہ سٹینڈرٹ پہ بھی رکھتے ہو تو بہت زیادہ سٹرونگ ہptik یہاں مل تا ہے آپ کو لگ language بھی مل لاتا ہے and ui 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 part ہے جہاں لگ محسوس کیا کر سکتے ہو اور ایک زبردست option یہ ملا کہ pair new phone which means کہ اگر جیسے میں watch use کر رہا تھا تو android کسی اور phone سے paired تھا but میں نے pair new phone کر کے اپنے iphone سے pair کر لیا and اس کے بعد یہ easily یہاں پہ pair ہو گیا which means مجھے reset نہیں کرنا پڑا directly ایک phone سے دوسرے phone میں یہ pair کر سکا which is really good option باقی user guide and about option یہاں پہ مل لاتا ہے and یہ سارا option اس watch کا تو یہ سچ بتاؤ تو ریالی میں بہت کمال کا watch ہے and کیونکہ اس میں gps بھی ملتا تو running کرتے وقت gps اپلیکیشن بھی اگر آپ دیکھ لو بہت سارے اپ سے تو بہت زہدہ اچھا ہے تو یہ دوستو cf watch application and wow یہ دیکھنے میں بہت زہدہ خوبصورت یہاں پہ لگ رہا ہے بہت اچھا بنائے گے exercise heart stress blood oxygen sleep سب کچھ یہاں پہ دیکھ سکتے یہاں پہ گیلری جہاں بہت بہت سارے الگ الگ themes مل لاتے ہیں آپ چاہو تو ان themes کو اچھے سیٹ کر سکتے اپنے watch میں یہاں اپنے common sports mode چھوز سکتے سب سے اوپر sports mode کون سا چاہیے اگر ir pre ڈی 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 ہے سٹینڈ اپ کتنے دیر کے بعد آپ اوٹ ہو یعنی کہ یہ ریچکٹ کرے گا کہ آپ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ سٹینڈ اپ کرنے کا بھی ریمائنڈ کرے گا کہ بہت دیر سے لیٹے بیٹھے ہوئے ہو چلو چلو یہ کر لو آپ اوٹ جاؤ یہ بھی اور فائنلی آپ کو یہاں پہ علام کا اوپشن یہی سے سیٹ کرنے کو حالانکہ وہ تو فون سے بہت سے ہی کر سکتے ہو فائنڈ ڈیوائیس کا بھی ملتا ہے آپ کلک کرو گے تو آپ کا جو وچ ہے وہ وائیوریٹ کرنے لگے گا اور یہاں پہ آواز کرنے لگے گا اور ویک آن ریسٹ ریز اگر یہاں سی نیبر کر سکتے ہو فائنلی یوزر گائیڈ مل لاتا ہے کیسے یوز کرنا ہے اور اپڈیٹ ڈیوائیس کا اوپشن مل لاتا ہے اوکی گائز تو میں نے سارا کا سارا اوپشن یہاں پہ بتا دیا کہ آخر یہ کیسا ہے اور وچ کیسا ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن کیسا ہے ریلی میں میں بتاؤں کہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اور نتین کا جو وچ ہے وہ ریلی میں کمال کا ہے دوستو زبردست ہے جی طرح مجھے اس کا ایئر بٹس پسند نہیں آیا اس سے زیادہ مجھے یہ وچ پسند آیا ہے اور اگر آپ کو بائی کرنا ہے میں لنک چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن میں جائے ہند